نحمده و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلو الاختدم من لسانی یفقہ قولی پچھلے لیکچر پہ ہم نے بات کی تھی جب ہم اللہ و اکبر کہکے سینے پہ ہاتھ بانتے ہیں تو جو دعا پڑھنی ہوتی ہے جو سنت سے ثابت ہے وہ ہے اللہ ہم بائد بینی و بین خطایایا کما باتتا بین المشرق والمغری ضرور یاد کیجئے گا نماز نبی میں بھی مل جائے گی لکھی وی پیارے سل کی پیری دعا میں بھی مل جائے گی اسے ضرور یاد کیجئے گا اور دوسری ہم نے سیکھی سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعالی جدوکا و لا الہ غیرک ایک اور دعا بھی سننا سے ثابت ہے اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کسیرا و سبحان اللہ بکراتا و اسیلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک شخص نے یہ کلمات کے اللہ سب سے بڑا ہے بہت بڑا ہے ساری تعریفیں اس کی ہیں وہ ہر عیب سے پاک ہے صبح اور شام ہم اس کی پاکی بیان کرتے ہیں یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیئے گئے سیدنا ابن عمر رضی اللہ انہو مانے فرمایا جب سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے میں نے ان کلمات کو کبھی نہیں چھوڑا صحیح مسلم کی یہ روایت ہے جب حضرت عمر رضی اللہ انہو نے یہ بات سنی اس کے بعد نہیں چھوڑا تو ہمارے کانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبصورت الفاظ آج پڑھے تو ہم بھی آج کے بعد یہ اہد کرتے ہیں کہ ہم ان کلمات کو ضرور ادا کریں گے اپنی نماز کو جتنا خوبصورت آپ بنا سکتے ہیں بنائیں اللہ کہ کوئی شریع عذر ہو تو اس وقت آپ اپنی نماز میں تینوں میں سے کوئی ایک دعا بھی پڑھ سکتے ہیں کہ نماز قائم کر لیں آپ لیکن کوشش کریں کہ ہم آپ اپنی نماز کا ایسا وقت بنائیں افضل وقت اول وقت کہ آپ ٹھہراو سے آرام سے اپنی نماز کو تسلی سے ادا کریں اور خوبصورت طریقے سے اس کو ادا کریں تو انشاءاللہ ہم بھی اس دعا کو یاد کریں گے اور اپنی نمازوں میں شامل کریں گے اس کے بعد مرحلہ آتا ہے جی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزی ہی ونفخی ہی ونفخی ہی سا ہے سین نہیں ہے سا تین نقطہ والا ونفخی ہی اعوذ باللہ میں پناہ چاہتی ہوں کس سے اللہ کے سے یعنی اللہ کی پناہ مانگتی ہوں السمیع العلیم جو ہر آواز کو سننے والا ہے ہر چیز کو جاننے والا ہے تو کیا یہ میرا عقیدہ پخت ہے کہ وہ ہر اس بات کو جو میں چاہے سرکوشی کی صورت میں کروں چاہے کسی کو کان پاس کر کے کروں چاہے میں بھرلاند آواز میں کروں وہ تو ہر آواز کو سنتا ہے وہ تو میری دل کی آواز کو بھی سنتا ہے اور ہر چیز کا جاننے والا ہے میں اس رب سے پناہ مانگری ہوں کس کی من الشیطان الرجیم یہ شیطان کون ہے یہ جو رجم کیا گیا مردود آپ اس کے بارے میں کافی جانتے ہیں اب اس کو مزید جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ ہم نے تو اس کو اپنا دوست بنا رکھا ہے ناؤزباللہ آپ مائنڈ نہ کیجئے گا لیکن ہر اس کام میں ہم خوش ہوتے ہیں جو شیطانی کام ہے جو شیطان کے کام ہے تو شیطان سے بچنے کے لیے سب سے بڑی ہستی وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس کی پناہ میں ہم آ سکتے ہیں تو وہ تمام جو اذکار ہیں یا وہ تمام جو کام ہیں وہ ہمیں اپنانے چاہیے جو ہمیں شیطان مردود سے پناہ میں رکھیں کیونکہ نماز میں بھی ہمارے ساتھ پوری طرح شریک ہو کہ ہماری نمازوں کو خراب کرتا ہے اسی لئے یہاں پہ کہا گیا کہ من حمزی ہی اس کے وسوسے سے ہمازات الشیعاتین یہ جو وسوسے ڈالتا ہے نا نماز کے دوران بھی اچھا پہلے تو وضو سے شروع کر دیتا ہے آپ کا وضو ٹھیک نہیں چیٹا پڑ گیا دوبارہ کریں دوبارہ کریں دوبارہ کریں وہمی بنا دیتا ہے نفسیاتی بنا دیتا ہے آپ ضرور احتیاط کریں لیکن اتنی احتیاط بھی نہیں کہ آپ اس شیطانی کے شکنجے میں آکے اپنی نماز کا اول وقتی گواہ بیٹھیں اور پھر جب دیکھیں کہ اب نماز کو تھوڑا سا ٹائم رہ گیا پھر نماز میں بھی آپ تیز تیز پڑھتے ہیں اس میں بھی بہت سے خلل ڈالتا ہے ہر چیز میں وہ وسوسہ ڈالتا ہے نیکی کے کاموں میں تو وہ بہت وسوسے ڈالتا ہے کہ چھوڑ دو کیا ضرورت ہے کرنے کی کیوں بے وقوع بن رہے ہو دوسرے ہے نہ کرنے کے لیے وَنَفْخِهِ اور اس کے تکبر سے وَنَفْخِهِ اور اس کی پھوکوں یعنی جاتو سے تو یہاں پہ جب آپ صورت فاتحہ بھی شبی نہیں شروع کی تو جب آپ کرتے ہیں نماز شروع تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تلاوت قرات و قرآن کے عداب میں بھی ایک عدب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَحِزْ بِاللہِ من الشیطان الرجیم جب آپ قرآن پڑھنے لگے تو شیطان مردوت کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجئے یعنی اس آیت میں استعازہ کا حکم دیا گیا استعازہ اور دیکھیں قرآن نماز میں بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں اس کے بعد جیسے آپ صورت فاتحہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد آپ جتنے بھی صورتیں ملائیں گے وہ ساری قرآن کی ہے استعازہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی پناچانا پنامیانا تو قرآن کریم کی اسطلاح میں آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کو استعازہ کہتے ہیں یہ ہم کیوں پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں یہ شیطان رجیم مجھے دین اور دنیا کا کوئی ضرر نہ پہنچا دے اور وہ پہنچاتا ہے اول سے آپ کا دشمن ہے ازل سے آپ کا دشمن ہے اور جب تک جہنم میں نہ پہنچا دے وہ دشمنی نہیں چھوڑے گا پھر جن احکام کی بجا آوری کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ایسا نہ ہو کہ میں اسی سے روک جاؤں تو ہم دیکھیں گے نا کہ کیا ہماری نماز ان کاموں سے ہمیں روکتی ہے اگر نہیں روکتی تو پھر وہ ہماری نماز نہیں ہے پھر آپ نراض نہ ہوئے گا پھر میں کہوں گی کہ آپ دوبارہ نماز پڑھئے گیے اور جن کاموں سے میں منع کی گئی ہوں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ مجھ سے وہی افعال ہوتے ہیں بار بار تو شیطان سے پناہ مانگنا نماز میں بھی قرآن سے پہلے بھی اور چلتے پھرتے بھی کسرت سے کیا کریں کوئی عام آیت نہیں ہے شیطان ہے کون جس سے آپ پناہ مانگ رہے ہیں اللہ نے جب اپنی قدرتوں کو اشکارہ کرنا چاہا تو سب سے پہلے نور کو پیدا کیا اور اس نور سے مستقل مقلوق فرشتوں کی تخلیق ہوئی نورانیت کے سبب سے یہ فرشتیں تابعاً اطاعت شار اور عبادت غزار پیدا ہوئے فرشتوں کے بعد جو مقلوق پیدا کی وہ جن ہے اور ان کی تخلیق آگ سے ہوئی جو کہ ان کی خلقت آگ سے ہے تخلیق تو ان کے اندر بڑی تیزی اور تندی پائی جاتی ہے حضرت آدم کی پدائش سے کئی ہزار سال پہلے جنات زمین پر آباد تھے اور اسمان پہ بھی چڑھ جاتے تھے جب جنات نے آپس میں زمین پہ فتنہ و فساد و خون ریزی پھلائی تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ جنات کو زمین کے اوپر سے دور کیا جائے فرشتوں نے زمین پر آ کر بہت سے جنات کو قتل کیا اور زیادہ ترک پہاڑوں اور جزیر اور سمندر میں دھکیل دیا یعنی جنات میں سے ایک ابلیس بھی تھا جس کا نام آزازیل تھا اور یہ بڑا عالم فاضل اور عبادت گزار تھا اسمان اور دنیا کے فرشتوں میں اسے قدر و منزلت حاصل تھی جب اللہ نے آدم کی تخلیق کی اور تمام فرشتوں کو اور جنات کو حکم ہوا سجدے کا سب نے سجدہ کیا تھا سوائے ابلیس کے اللہ تعالی نے امتحان اور ازمائش کے لئے سوال فرمایا تجھے کس بات نے روکا تو ابلیس نے جواب دیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں آپ نے مجھے آنکھ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے اسی غرور اور تکبر کی وجہ سے ابلیس روندہ درگاہ ہوا تب سے آدم کی اولاد سے بدلہ لیتا ہے تاکہ وہ بھی جنت میں نہ جا سکیں اب ایک یہ کردار دیکھیں اسے اپنے علم پہ بھی بڑا زوم تھا اسے علمی تکبر نے بھی مار ڈالا تھا اور اسے یہ کہ میں رب کی ادربار تک میری رسائی ہے تو میں شاید بہت ہی کوئی سپیشل ہستی بن گیا ہوں ہم نماز پڑھنے والے لوگ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جیسا کوئی نیک نہیں ہم جیسا کوئی پارسہ نہیں ہم کم سکم نماز تو پڑھتے ہیں لوگ تو نماز بھی نہیں پڑھتے تو کیا جب ہم تو کیا کبھی سوچا کہ میرے اندر کتنا تکبر ہے میرے اندر کتنا غرور ہے اور مجھے اپنے علم پہ کتنا زوم ہے اور میں اپنے آپ کو کس قدر پارسہ جا سمجھتا ہوں یا سمجھتی ہوں اس لئے جب آپ یہ پڑھیں تو پورے شعور سے پڑھیں پناہ کس سے مانگی جاتی ہے آپ جانتے ہیں نا زور آور کوئی شخصیت ہو پناہ کسی نقصان پہ جانے والی چیز یا دشمن سے طلب کی جاتی ہے نا اور کس سے طلب کس کو پکارا جاتا ہے اس سے بچنے کے لیے جو اس دشمن سے بھی زیادہ طاقتوار ہوں چونکہ شیطان غیر محسوس طور پر انسان کے فکر پر اثر انداز ہوتا ہے لہٰذا یہ دعا دراصل قرآن کی تلاوت کے دوران کج فکری سے بچنے اور قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی دعا ہے نیز یہ وہ دعا ہے جو اللہ تعالی نے خود اپنے بندوں کو سکھائی اور پڑھنے کا حکم دیا تو اس لئے اس کو پڑھیں جب پڑھیں تو اس کو بہترین طریقے سے سوچ سمجھ کے پڑھیں آپ کوئی انسان دشمن ہوتا نا آپ کا تو آپ اپنے عسن سلوک سے اچھے طریقے سے درگزر کر کے ماف کر کے اسے اپنا دوست بنا لیتے ہیں لیکن شیطان کے ساتھ تو اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر تو بڑا نقصان ہے اس لئے شیعتین کی دشمنی سے محفوظ رہنے کے لئے اللہ تعالی نے اپنے ذریعے پر ناسکھائی کیونکہ یہ پلید دشمن سلوک اور احسان سے قبضے میں نہیں آتا اس سے تو انسان کی تباہی اور بربادی میں مزہ آتا ہے اور اس کی پرانی اداوت حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے ہے اور جیسے میں نے کہا نا کہ اس کو ویسے بھی بہت پڑھیں تاکہ آپ کے اندر ایک آجزی آئے باوضو نہیں ہے ہمیشہ اس کے بہت فضیلت ہے باوضو رہنے والے شخص کے پاس شیطان نہیں بھٹک پاتا ذکر اذکار میں اپنی زبان کو انوالو رکھے اس سے بھی شیطان اس شخص کے پاس نہیں آ پاتا وہ انتظار میں رہتے جیسے انسان اس ذکر چھوڑتا ہے شیطان فوراں اس کے دل پہ ٹونگا مار دیتا ہے آعوذ باللہ کے فائدے بہت ہوتی ہیں دین اور ہدایت پر استقامت ملتی ہے شیطان مردود کے شعر اور تکلیف سے انسان بچا رہتا ہے اللہ کی حفاظت کے مضبوط قلعے اور مقام قربت میں داخلہ مل جاتا ہے پیغمبروں صدیقوں شہیدوں و سوالہین کے ساتھ مقام امن تک رسائی مل جاتی ہے مالک زمین اور آسمان کے مدد کا اصول ہو جاتا ہے تو اس لئے اب جب آپ نے پڑھنا ہے تو سوچ سمجھ کے پڑھنا ہے کہ میں کس کی پناہ مانگ رہی ہوں کس ہستی سے مانگ رہی ہوں اور کیوں مانگ رہی ہوں اور جب یہ سمجھ آجائے تو پھر انسان کی نماز کیا انسان کی ساری زندگی ہی بدل جاتی ہے اور انسان کی ساری زندگی ہی عبادت بن جاتی ہے اس کو اپنا دشمن سمجھیں اس سے اس طرح پناہ مانگیں جیسے آپ کی اس سے دشمنی ہے اور حقیقت میں آپ کا دشمن ہے حاتم رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے دیکھا اللہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ نے فرمایا بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے پس اس کو دشمن سمجھو اس بنا پر وہ کہتے ہیں میں نے صرف شیطان کو اپنا دشمن ٹھرانیا یہ آپ اس کی دشمنیاں چھوڑے یہ جو گھرے لو نچاکی ہیں اور فیملی کی اور خندان کی اصل دشمن تو شیطان ہے جو آپ کو جہنم پہ پہنچا کے دم لے گا اس سے بچنا ہے انبیاء اور اولیاء نے بھی پناہ مانگی ہے قرآن میں ہمیں پتا چلتا ہے حضرت نو علیہ السلام نے کہا احمد رب میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں آئندہ تجھ سے ایسی چیز کے درخواست کروں جس کی مجھے خبر نہ ہو کیونکہ بعض افعہ انسان وہ چیز مانگ رہا ہوتا ہے جو سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے لیکن وہ شیطان اس کے دل میں ڈال رہا ہوتا ہے جب زلیخہ نے عزیز مصر کو عزیز مصر کی بیوی نے سوری حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی نفسیاتی خواہشات کا اظہار کیا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا مَعَذَ اللَّهِ اِنَّهُ رَبِّ اَحْسَنَا مَسْوَایَا اللہ کی پناہ بے شک وہ عزیز ہے مصر میرا پر پاننے والا ہے اس نے مجھے اچھی تاں رکھا حضرت موسیٰ کا کول بھی سورت بکرہ میں ملتا ہے قَالَا أَعُوذُ بِاللَّهِ اَنَا قُونَ مِنَ الْجَائِنِ ناؤز بِاللَّهِ جو میں ایسی جہالت والے کام کروں حضرت مریم علیہ السلام کے بھی ہمیں کول ملتا ہے اِنِّي أَوذُ بِكَ بِالرَّحْمَانِ مِنْ قَائِنْ قُنْتَ تَقِيَّ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ان کے پاس آئے تو وہ خوفزدہ آگئی اور انہیں کہا میں تُس سے خداِ رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تُو خدا ترس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار آپ کو حکم ہوا اور ہمارے لئے بھی یہ ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاتِينَ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ آئِنْ يَحْزَرُونَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار میں تُس سے پناہ مانگتا ہوں شیطانوں کے وسوسے سے اور اے میرے پروردگار میں تُس سے پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس بھی آئے تو پوری نماز میں ایسا نہ ہو کہ ہمارے شریک بنے ہوں وہ ہی وسوسے ڈالتے ہیں وہ ہی سوچوں میں گم کرتے ہیں اب تک ہم صرف اعوذ بِللہ تک پہنچے ہیں آپ ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھیں جب آپ سلنڈر کریں ہمزب کریں اپنے آپ کو تھوڑی تر پہلے اس جانواز پر پانچ سیکنڈ کے لئے روک جائیں اپنے اصاب کو ڈھیلا چھوڑ دیں بالکل ریلیکس ہو جائیں کیونکہ ہم بہت سی پریشانیاں بہت سے کاموں کا برڈن اس کے بعد بھی بہت کچھ کرنا ہے وہ لے کے کھڑے ہوتے ہیں اپنے آپ کو چھوڑ دیں ایک دمے کو بھول جائیں کہ میں دنیا میں کیا کر رہی تھی اور مجھے بعد میں دنیا میں جا کے کیا کرنا ہے اور پھر آپ پورے سوچ سمجھ کے بعد اللہ اکبر کے اور اللہ اکبر کے بعد آپ سینے پہ ہاتھ بانتے ہیں تو پھر پہلے اظہار کرتے ہیں اپنی مسکینی کا اپنی آجزی کا اور سلینڈر کر دیتے ہیں کہ اللہ تو ہی مجھے بچا سکتے ہیں ساری چیزوں سے پھر اس کی کبریہ ہی بیان کرتے ہیں جیسے آج بھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اللہ اکبر کبیرہ وہ پڑھیں اور پھر پورے شعور کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہی ونحفہی ونفزہی انشاءاللہ بسم اللہ کی تفسیر لے کے اگلے لیکچر میں حاضر ہوں گی سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ علیہ غیلہ انتا نستغفروک و ندوغو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعاوں کی تعلق نجیس رخصانہ اجاز